اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست ہماری موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندیگی کے لئے اصباب و ذرائق کیا ہیں لیکن ہر دنیا میں ہم رہ رہے ہیں عالم اصباب میں ہر کام جو ہے کرتا اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کے لئے اصباب ہیں جو بھی اچھے کام ہیں برے کاموں کے لئے اصباب تو ہم خود بناتے ہیں لیکن جو بھی اچھے کام ہیں تو اس کے لئے اصباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ بھی بات یاد رنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے اصباب ہیں ذرائع ہیں اس ذرائع سے دنیا میں آپ دیکھ لیں دنیاوی سطح پر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اصباب و ذرائع استعمال کرتے ہیں بیمار ہیں آپ پھر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آپ پیسے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ذرائع مطلب کوئی اسباب اس کے لیے بھی آپ دھونتے ہیں تو ہر چیز کے لیے اسباب ہیں اسی طرح اللہ تعالی کی بندگی کے لیے اسباب اور ذرائع بھی ہیں بغیر اسباب کے آپ اللہ تعالی کی بندگی کرنے ہی سکتے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہدایت خداوندی کا ارتباع کرنا ہے جو بھی ہدایت اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے قرآن و سنت کی صورت میں یہ واحد ذریعہ ہے اللہ تعالی کی بندگی کے لیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یقین یعنی یقین کی ضرورت ہے اصل میں تو ہمیں اپنی منزل پہ بھی یقین نہیں ہے اور بلکہ غلط فہمی کا شکار ہو کہ ہم بجائے اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا کی یعنی اپنی دنیا اچھی کرنے کے لیے مقصد بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے ظاہر کو اچھا بنانا ہے تو ظاہری کی فکر میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایسی بات نہیں ہے یہ غلطی ہے اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ہمیں اپنی ملاقات کے انعام سے نوازنا چاہتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں زندگی میری ملاقات کی تیاری کیلئے میں نے تمہیں یہ وقت دیا ہے لہٰذا تم میری ملاقات کی تیاری کرو بارال ایک یہ یقین لازمی ہونا چاہیے کہ میری منزل اللہ ہے ایک یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری منزل اللہ ہے اور اللہ ہی کی طرف میں نے جانا ہے ہم کہتے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ کے ہیں ہم میں پھونکی ہوئی روح اللہ کی ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَوُلُهُ سَاجِدِينَ تو ہمارا یہ وطن نہیں ہے ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ ہمارا وطن نہیں ہے اس بات پہ آپ یقین کر لیں ہمارا وطن ہے عالمِ بالا یعنی ہماری منزل وہ ہے ہمارا وطن وہ ہے وہاں سے ہم آئے ہیں پھر واپس وہیں جانا ہے ہم نے تو ہماری منزل جو ہے وہ اللہ تعالی ہے اور ہمارا وطن جو ہے وہ عالمِ بالا ہے تو اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالی کی بندگی کے لئے اسباب جو ہیں اس میں یقین کو یعنی جو آپ جس چیز کے لئے آپ آئے ہیں اس پہ یقین کرنا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے وہ یقین حاصل نہیں ہوتا دیکھیں یقین سے ارادہ پیدا ہوتا ہے مثال کی طور پہ آپ یعنی ایک آج کل سردی کا مہینہ ہے بعض علاقوں میں بچے کہتے ہیں یا کہ بھئی ابو ہمیں لے جائیں وہاں مری لے جائیں مثال کی طور پہ اب وہاں ہو رہی ہے بربباری یہاں آپ کے ٹیمپریچر ہے پلس تھرٹی ہے مثال کی طور پہ اور وہاں جو ہے مائنس میں جا رہے ہیں اب اگر آپ کا یہ یقین ہو آپ کو اطلاعات مل رہی ہو کہ بھئی وہاں تو مائنس میں چل رہے ہیں تو اب یہ ایک یقین پیدا ہو گیا اب آپ نے سفر کر کے وہاں جانا ہے تو کیا آپ اپنے ساتھ گرم کبڑے نہیں لیں گی سویٹر لیں گی پہنے گی نہیں ہے کیونکہ یہاں تو نہیں ہے گرمی وہاں جو ہے گرمی ہے وہ سردی ہے برف پڑ رہی ہے اور مائنس میں چل رہے ہیں تو آپ بھرپور تیاری کریں گے اب دیکھیں آپ کا علم ہوا آپ نے اس پر یقین کر لیا پھر آپ آپ نے ان اس ماحول کے لیے اپنا اسباب برابر کرنے شروع کر دی اور پھر آپ جب وہاں گئے تو آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں تھی یہ بات تھی سارے یقین کی اگر کسی نے آپ کو یہ خبر دے دی یعنی علم آپ کا ہو گیا یا خبر دے دی کہ بھئی وہاں مائنس ہے آپ نے اس پر یقین نہ کیا تو پھر آپ اس کے لیے تیاری بھی نہیں کریں گے یقین اصل چیز ہے ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی ہمارا یقین ہی نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے دوبارہ زندگی ملے گی اور قبر کی بھی ایک زندگی ہے ہمارے یہ یقین ہی نہیں آتا یا حشر میں ہم ہم اپنے رب کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں گے وہ ہم سے براہ راست بات چیت کرے گا ہمیں یقین ہی نہیں آتا لہٰذا اسی ہی اس میں زندگی گزر جاتی ہے قفلت میں یقین نہ آتا یقین کا نہ ہونا جو ہے وہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں بندگی کی طرف رجوع ہم نہیں کرتے یا اللہ کی ملاقات کی تیاری نہیں کرتے ہمارا یقین ہی نہیں ہے تو یہ یقین جو ہے پھر پیدا کرنا ہوگا اور یہ اس یقین کو پیدا کرنے کے لئے ہم نے عقل سے کام لینا ہوگا یعنی عقل سے آپ کام لیں کہ بھئی یہ قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے تو عقل سے ثابت ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے پھر عقل سے ثابت ہے کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان کی باتیں بھی سچی ہیں تو وہ سب آپ کو خبر دے رہے ہیں باطن کی اب آپ اگر اس پہ یقین کر لیں تو آپ میں بندگی کا شعور پیدا ہوگا اور پھر وہ طریقہ کارہ آپ کرنے لگیں گی جو کہ ہونا چاہیے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خیر الخلق كله محبا